دوستو روحی شرما کے ایک فیصلے اور ہاردک پانڈیا کے چمتکاری گیندبازی نے آج انگلینڈ کی ٹیم کو خدر کر رکھ دیا اور کیسے بلے بازی کے بعد گیندبازی میں بھی پانڈیا نے انگلینڈ کی ٹیم کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی آپ کا پورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے پانڈیا اور روحی شرما میں بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہے سیریز کے پہلے ڈی ٹوینٹی مقابلے میں بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازی میں اور اب گیندبازی میں انگلینڈ کی ٹیم کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی اور کیسے مقابلے کو اپنے نام کر لیا چلیے آپ کے بتاتے ہیں تو دوستو روحی شرما نے ٹاؤس جیتا پہلے بلے بازی چنی میدان میں آکر پانچ چوکے جڑے اور بڑی تیجی سے چوبیس سنڈ بنا دیئے اور دو چھککوں کی مدد سے بڑی تیجی سے سترہ گیندوں میں 49 رن جڑ گئے یہ دونوں کھڑاڑی مل کر دوستو ٹیم کو سو کے پار پہنچا چکے تھے لیکن شاہ سٹوپر تو رہے ہاردک پانڈیا سپر سٹار در آکسٹار پانڈیا کی دھاکڑ بلے بازی کا نظارہ واقعی میں دیکھنے والا تھا 154 کے سٹرائک ریٹ سے چھے چوکے اور ایک شامدار چھکے کی وجہ سے ہاردک پانڈیا نے 33 گندوں کے اندر ہی 51 رنوں کی بے حدی سمان چرک پاری کھیلی اسی طوفانی پاری کے چلتے دوستو بھارتی گرگٹ ٹیم سکور بورڈ پر پورے 199 رن کا لکشے لگانے میں سامر تھے ہو پائی آپ کا بتا دے کہ دوستو 199 رن تو بنیں لیکن بھارتی گرگٹ ٹیم کے سامنے ایک بڑی چنوٹی تھی کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم میں ایک سے بڑھ کر ایک ایسا کھلاڑی موجود ہے جو کہ بھارتی گرگٹ ٹیم کے خلاف اچھا ریکارڈ اور پردرشن کر چکا ہے ایسے میں بھارتی گندبازوں کے سامنے اور خود کپتان روحی شرما کے سامنے چنوٹی تھی لیکن ماننا پڑھے گا دوستو آج روحی شرما کے فیصلے اور پانڈیا کی گندبازی نے پورے میچ کو ہی پلٹ کر رکھ دیا دوستو سب سے پہلے روحی شرما کا چمتکاری فیصلہ یہ تھا کہ نئی گند انہوں نے کسی نو سکھیے کے ہاتھ میں نہیں دی انہوں نے بھونیشور کمار کو بلا لیا اور بھونیشور نے بھی دوستو پہلے اوور کی پانچویں گند پر روحی شرما کے سامنے سب سے بڑا وگٹ دلا دیا دوستو بھونیشور کمار کے سامنے کھڑے تھے جوس بٹلر انگلینڈ کی ڈیم کے کپتان جن کے بلے سے ہر کوئی واقف ہے لیکن پہلے اوور کی پانچویں گند کو دوستو بھونیشور کمار نے روحی شرما کے ڈسکیشن کے بعد ایک تابڑ توڑ ان سونگر میں تبدیل کر دیا گند پر فلک شوٹ کھیلنے کے چکر میں بٹلر نے بلہ باہر گھمایا پیر بھی باہر کو نکالا لیکن گند اتنے میں وکٹ میں چاہ لگی اور وہ کلین بولٹ ہو گئے شونے پر دوستو یہ تو پہلا وگٹ تھا لیکن آگے چل کر جس کھلاڑی نے شوک کو سٹاپ کیا وکٹس کی جھڑی لگا دی وہ اور کوئی نہیں بلکہ ہاردک پانڈیا ہی تو تھے دوستو پاری کے پانچ اوور بیٹ چکے تھے اور اب روحی شرما پانڈیا پر بھروسہ کر سکتے تھے گین تھوڑا سا پرانا ضرور ہوا تھا لیکن یہی روحی شرما کا سب سے صحیح فیصلہ تھا روحی تر پانڈیا کے جوڑی سے کون واقف نہیں ہیں ممبوئ انڈینز میں دنوں نے کمال مچایا ہوا ہے پانڈیا نے آج بلے کے بعد گندبازی سے جو کہر مچایا اسے دیکھ کر تو ہر ایک بھارتی انہیں سلام کر رہا ہے دوستو ہاردک پانڈیا نے پانچ اوور کی دوسری گیند پر ڈیویڈ ملان جیسے خطرنا کھلاڑی کو اپنی لیندھ گیند پر 137 کی رفتار کے چکر میں بھزا کر کلین بولڈ کر دیا دوستو مانو دو میچ بنتے ہی بھاوک ہو گئے ہاردک پانڈیا لیکن اپنے بیان میں تھونی اور روحیت کے لیے بھی کچھ ایسا کہہ دیا کہ سب کا دلیل جیت لیا بھاوک پانڈیا اتنے سولیڈ کمبیک کے بعد کیا بولے آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے پانڈیا اور روحیت میں بہتر کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلین کی ٹیم کے بیچ میں کھلے گئے پہلے ڈی ٹوینٹی میچ کو بھارتی ٹیم نے بڑی شان سے جیتا ہے آپ کو بتا دے کہ جتنی بری طریقے سے ہم پانچوں ٹیس میچ میں ہارے تھے اس سے ہی تگڑے طریقے سے پہلے ڈی ٹوینٹی میچ کو جیت کر سیریز کا پہلا پڑاک پار کر لیا ہے دوستو مقابلے کی شروعات ہی بھارت کی جیت کے پتھر کے ساتھ ہوتی ہے آپ کو بتا دے کہ روحیت ٹوس جیتے ہیں بلے بازی جنتے ہیں روز بولٹ سٹیڈیا میں آج تک ہم نے کوئی بھی ڈی ٹوینٹی میچ نہیں کھیلا ہاں لیکن یہاں پر تین آڈیای ضرور جیتے ہیں بھارت کی کھلاڑی کنڈیشن سے فیملیر تھے اور یہ ان کی بلے بازی کے ڈھنگ سے دکھ بھی گیا خود کپتان صاحب آتا ہی چنندہ گیندوں کے اندر پانچ چوکے جڑ کر ٹیم کے لیے بڑی تیجی سے چوبیس رن بنا گئے تو پھر باقی کھلاڑی کہاں رکھتے جب کپتان ہی اتنے رن بنا گئے تو دیپا خودہ کے تیز ترار 33 رن ہو سوری کمار یادف کے 49 رن ہو یا پھر ہاردک پانڈیا کی وہ سپرسٹار پاری جس نے بھارتی کرگٹیم کو آرڈینری سے ایکسٹر آرڈینری بنا دیا دوستو ہاردک پانڈیا نے پورے مقابلے میں ایک چھکا لگایا چھے چوکوں کی مدد سے پورے کے پورے کیاون رن لگائے 33 گیندوں میں ان کی کیاون رنوں کی یہ بےہدی دھاکر پاری بھارتی کرگٹیم کو اٹھا کر دیڑھ سو سے سیدھا لے گئی ایک سو اٹھانوے پر اور ہم نے ایک سو نینیانوے کا لکشے بھی دیا لیکن دوستو اصلی مزہ آیا گیندبازی کو دیکھنے میں ببنیشر کمار نے آتے ہی پہلے اوور میں بٹلر کا وکٹ چٹکا دیا تھا لیکن اس کے بعد پانڈیا نے جو کیا وہ واقعی میں عدبت تھا بطور اور راؤنڈر روحیت کے ساتھ ایک لمبے عرصے کے بعد پانڈیا واپسی کرنے جا رہے تھے کپتان اور ششے کا یہ تال میل زوردار نکلا بے مثال گیندبازی سے پانڈیا نے پاری کے پانچویں ہی اوور میں دو بڑے وکٹ نکال دیئے جس میں ڈیویڈ ملان اور لیام لیونگ سٹون کا نام شمار تھا دو خطرنا کھلاڑیوں کا اوٹ کرنے کے بعد پانڈیا کے اول یہی نہیں رکے اور اتحاس رج دیا دوستو پانڈیا نے آگے چل کر سیم کرن اور جیسن روئی کو بھی آؤٹ کیا بہت کم رنس پر اور پانڈیا کی اسی دھیکڑ گیندبازی سے انہوں نے اتحاس رج دیا جس کے چلتے ہیں انہیں مین او دو میچ کے اوورڈ سے نوازا گیا اور دوستو مین او دو میچ بنتے ہی ہاردک پانڈیا نے اپنے بیان میں کچھ ایسا کہا کہ کروڑوں فینس کا دل جیت لیا دوستو بھابوک ہاردک پانڈیا نے اب اس بیان میں کہا یہ واقعی میں وہ لما جس کے لئے میں نے سالوں سے انتظار کیا ہے میں جانتا ہوں کہ میرے فینس مجھے میدان پر دیکھنا چاہتے تھے لیکن اس بار جب میں واپسی کرنا چاہتا تھا تو کمپلیٹ ہاردک پانڈیا بن کر آرڈ آنڈر کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ گیندبازی کرے بلے بازی کرے اور فیلڈنگ میں بھی اچھا یوگدان دے میں ان تینوں کے ساتھ ساتھ کپتان کا کپتانی میں بھی ساتھ دینا چاہتا ہوں آئی پیل نے مجھے بہت کچھ سکھایا لیکن میں تہہ دل سے ملتا ہے رویت کے ساتھ کھیل کر کہ واقعی میں آپ اپنا فل پوٹینشل کے ساتھ کھیلتے ہیں اور آج بلکل ویسا ہی ہوا میں بھارتی بورڈ کا بھی تہہ دل سے آبھاری دہوں گا کہ انویں مجھے بھارتی کرگٹیب میں جگہ دی ہے پرانتو یہ میندنگ ٹروفی کہ انویں مجھے بھارتی کرگٹیب میں جگہ دی ہے دوستو اگر آپ بھی ہارتک پانڈیا کو ایک بہتر آل راؤنڈر مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کی اس طریقے سے بھارتی ٹیم کے بلے بازوں نے انگلینڈ کے کھیمے میں آگ بچائی اور اس کے بعد کس طریقے سے بھارتی ٹیم کی گیند بازوں نے بھارتی ٹیم کی جھولی میں جیت ڈال دی اور آخر کار اس رومانجک مقابلے کی کیا ہے پوری ہائلائٹ یہ سب تو ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہت شرما اور ہارتک پانڈیا میں سے خطرناک کھلاڑی کون ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو آئی سی سی کی رینکنگ میں دو سب سے مجبور ٹیم بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلی چاہ رہی ٹی ٹونٹی سریز کا پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ ساؤتھ ہیمٹن کے روز ڈبل اسٹیڈیم میں کھیلا گیا جہاں سب سے پہلے بھارتی ٹیم کے پدار پر دیکھنے کو یہاں پر ہمیں ملا ہے تو وہیں بھارتی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لئے گپتان روہت شرما اور عشان کشن کی بہترین سلامی جوڑی میدان پر آئی اور دونوں ہی بلے بازوں کی طرف سے شاندار بلے بازی دیکھنے کو مل رہی تھی جس میں گپتان روہت شرما تابرتور بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جس میں پہلے ہی اوبر میں چوتھی گند پر انہوں نے اپنی باؤنڈری لگائی تو وہیں دوسرے اوبر میں لگاتار دو چوکے کے بعد تیسرے اوبر میں بھی دو چوکے روہت شرما نے موہین علی کو پیچھے کی طرف جڑ دیا لیکن موہین علی بھی کچھ کمال کرنے کے ارادے سے آئے تھے اور انہوں نے واپسی کرتے ہوئے کپتان روہت شرما کو تیرہ گندوں پر پانچ چوکے کے مدد سے چوبیس رن بنانے کے بعد وگٹ کیپ اور بٹلر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے دیپک ہڈا ہے جو کہ پچھلے مقابلے میں شہ تک لگا کر شاندار فارم میں چل رہے تھے اور جیسے ہی موہین علی دوبارہ گیند بازی کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کا سواگت دیپک ہڈا نے سامنے کی طرف لگاتار دو چھکے جڑ کر کیا جس میں دونوں ہی چھکے شاندار تھے جس میں پہلا بیاسی تو وہیں دوسرا تیراسی میٹر کا رہا اور ایک بار پھر موہین علی نے پھٹا آئی خانے کے بعد اپنی ٹیم کو واپسی دلائی لیکن اس بار پھٹا آئی لگانے والے کھلاڑی کے بجرہ آئے دوسری طرف بلے بازی کر رہے اشاند کشن کو پارکنسن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا اور اشاند کشن چھٹ پٹاتے ہوئے نو گیندوں پر آٹھ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے سوری کمار یاد ہو آئے اور چھوکے کے ساتھ اپنا اور اپنی ٹیم کا خاتہ کھلا اور پاور پلے کے انتیم اوبر میں دیپک ہڈا نے تین چھوکے جڑ دیے اور اسی کے ساتھ بھارتی ٹیم پاور پلے میں چھانچٹرن دو وکیٹ کے نقصان پر بنا چکی تھی لیکن اس کے بعد سوری کمار یاد ہو اور دیپک ہڈا شاندار بلے بازی کر رہے تھے لیکن نوے اوبر میں کرس جارڈن نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے اوبر کی چوتھی گیند پر دیپک ہڈا کو سترہ گیندوں پر تین چھوکے اور دو چھکے کی مدد سے تیتیس رن بنانے کے بعد ٹائمل ملز کے ہاتھوں غلط شاٹ کھیلتے ہوئے پیچھے کی طرف آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے ہر دیکھ پانٹی آئے اور سوری کمار یاد ہو کے ساتھ مل کر دس کے رن ریٹ سے شاندار بلے بازی کر رہے تھے جس میں دبا کر چھوکے اور چھکے دونوں ہی کھلاڑی لگا رہے تھے تو وہیں بارہ ہوئے اوبر میں کرس جارڈن نے دوبارہ سنگ لینڈ کی ٹیم کو واپسی دلائی جس میں دیسری گیند پر سوری کمار یاد ہو کو باؤنسر گیند پر آؤٹ کر دیا جہاں امپیر نے نوٹ آؤٹ دیا لیکن ڈی آرس کا استعمال کر کے سوریا کو انیس گیندوں پر چار چھوکے اور دو چھکے کے مدد سے انتالیس رن بنا کر